اسلام علیکم آپ لوگ دیکھ رہے ہیں بائی ڈوٹ پی کے جہاں پہ ہم لوگ آپ لوگوں کے لیے لکھ کے آتے ہیں نیو نیو پروڈکٹ اور ان کے ویڈیوز ان کے یوز کیا ہیں کس جگہ پی یوز ہوتے ہیں ان کا کس طرح کیا ہے ان کے ساتھ ایکسیسیریز کیا کیا ہیں تو آج بھی ہمارے پاس جو پروڈکٹ آیا ہوا ہے وہ ہے مگنیٹک لیزر سلنگ شوٹ تو دیکھتے ہیں کہ اس کو مگنیٹک لیزر سلنگ شوٹ کیوں کہتے ہیں اور اس کے ساتھ کیا کیا ایکسیسیریز ہے اور کیسے لگتی ہے اس میں تو ان باکس کر کے دیکھتے ہیں ابھی آپ رو بھی دیکھ لیں گے ہمارے ساتھ رہی ہے دیکھنے کے لیے یہ اس کا آگیا ربڑ یہ اس کے ساتھ لیزر اور اس کے باقی ایکسیسیریز دوسرا اس کا آجاتا ہے سانچا جو ایک سائٹ جس کا یہ ہے آپ لوگوں کو نظر آرہا ہوگا اور دوسرا سائٹ یہ ہے جو اس جگہ پہ یہ مگنیٹ لگا ہوا ہے باقی یہ اس کا سانچا ہے سانچے کا دوسرا 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 میں بھی یہی چیز ہے ربڑ کلر صرف میرے خال میں چینج ہے یہ اس کا ربڑ ہو گیا یہ اس کی ایکسیسیریز ہو گیا یہ لیزر اور باقی جو ایکسیسیریز ہیں اور یہ اس کا سانچا ہو گیا جس میں یہ سارا کچھ لگتا ہے میٹل کا ہے اور ویڈ پیس کا ٹیک ہے مطلب چیز ٹیک ہے اس میں لگاتے کہاں ہیں کیا کیا چیزیں ہیں سب سے پہلے ہم لوگ لگاتے ہیں ربڑ جس کیلئے یہ جو دو نٹ لگی ہوئے ہیں یہ توڑے سے ڈیلے کر کے یہاں پہ لگتا ہے جب یہ توڑا سا ڈیلا ہو جائے تو اس کو زور دو تو یہ جگہ اس کی اوپن ہوتی ہے ایک ربڑ اٹھا کے اس میں ہم لوگ لگاتے ہیں یہ یہاں پہ توڑا اور ڈیلا کر کے کیونکہ صحیح سے نہیں ہوا یہ ہو گیا اس میں ربڑ ڈال دیں یہ ڈال کے اس کے بعد اس کو ٹائٹ کر دیں تاکہ جب بھی ہم ربڑ کو کینچیں تو وہ نکلے نہ نکلے اس سے یہ ٹائٹ کر دیا ہم نے اب دوسری سائٹ بھی بھی سیم پروسس یہ 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 ربڑ ڈال دیا ہم نے یہ بھی لگیا سیم پروسس نٹ ٹائٹ کر دیں یہ ہو گیا اب اگر آپ کی زیادہ ہے تو باقی چیزیں لگانے کی ضرورت نہیں اسی طرح آپ شکار اس کے ساتھ کر سکتے ہیں ادروائز تو آپ اس کے ساتھ باقی چیزیں لگانا چاہتے ہیں کیونکہ ایک طرح سے سٹائل بھی بن جاتا ہے اس کا اور کرامت چیزیں بھی ہیں تو وہ نکالتے ہیں اب کیا کیا ہے اس میں ایک آتا ہے اس کے ساتھ لیول جو آپ لوگوں کو نظر آ رہا ہوگا دوسرا اس کے ساتھ یہ چیز آ رہی ہے جس میں ہم لوگ لیزر لگاتے ہیں تیسرا جب لیزر اس میں رکھتے ہیں تو اس کے ساتھ یہ نٹ ہے اور ایل کی جس کے ساتھ ہم لوگ یہ لیزر اور جو باقی لیول والی چیز لگاتے ہیں سونگ شورٹ میں وہ ٹائٹ کرتے ہیں تو ٹائٹ کرنے کے لیے اس کے ساتھ یہ دو نٹ ہوتے ہیں آتے ہیں تو یہ بھی آپ لوگوں کو دکھاتے ہیں کہ کیسے لگاتے ہیں پہلے لیزر شک کرتے ہیں کام کر رہا ہے کہ نہیں ہاں کام کر رہا ہے لیزر آپ لوگوں کو یہ اوپر والا خانہ ایک طرف گماؤ گے تو آن ہوتا ہے واپس گماؤ گے تو یہ آف ہوتا ہے تو اب یہ چیزیں ہم لوگ اس میں لگاتے ہیں آپ لوگوں کا اندازہ ہو یہ دیکھیں جگہ بنی ہوئی ہے اب آپ کے لیفٹ سائیڈ ہے رائیڈ ہائنڈ ہے تو اس کے مطابق آپ لوگ اس کو ایڈجسٹ کر کے لگا سکتے ہیں اس میں یہ لیول والا لگا کے یہ جو چھوٹے نٹ ہیں یہ یہاں پہ لگاتے ہیں اس کے لیے یہ جگہ بنی ہوئی ہے تو یہ ٹائٹ اسی وجہ سے نٹ لگاتے ہیں کہ یہ دیکھ لیں یہ گر جاتا ہے ویسے ہوتا ہے تو یہ اس میں لگا کے الکی اس کے ساتھ آتی ہے تو الکی کے ذریعے سے یہ ہم لگاتے ہیں اس کی جگہ پروپر نٹ والی بنی ہوئی ہے تو یہاں پہ لگا کے اس کو ٹائٹ کرتے ہیں تاکہ گرے نہ اس سے یہ لگ گیا ایک سائٹ دوسرا لیزر والی سائٹ لگاتے ہیں کیونکہ میں رائٹ ہینڈ سائٹ ہنڈنگ میں تو میں رائٹ سائٹ پہ اپنے لئے لگاتا ہوں یہ چیزیں پھر اسی کے مطابق لگاتا ہوں تو اس کو بھی اسی طرح سیم الکی کی تروں نٹ لگا کے ٹائٹ کرتے ہیں یہ ہو گیا ٹائٹ اوکے اب اس میں لگاتے ہیں ہم لوگ لیزر زیادہ تر لوگ اس سائٹ سے لیزر لگاتے ہیں جس سائٹ سے یہ لگے ہوتے ہیں اس کے پاریں نکلے ہوئے ہوتے ہیں تو اس سائٹ سے اگر لگا دیا آپ نے لیزر غلط یا اس سائٹ پہ کینچتے ہو تو اس سے کیا ہوتا ہے جو ربر ہوتا ہے وہ یہاں سے پھر ٹوٹ جاتے ہیں کیونکہ وہ بار بار پاروں کے ساتھ لگتے ہیں تو ربر کی جو لائف ٹائم ہوتی ہیں وہ کم ہو جاتی ہے ایک طرح سے ختم ہو جاتے ہیں کیونکہ یہاں سے جلدی سے رگڑ کھا کے پھر جلدی ٹوٹ جاتے ہیں تو کوشش کریں کہ اس چیز کو اس بات کو مد نظر رکھیں ذہن میں رکھیں کہ اس سائٹ پہ نہ کینچ کریں اور لیزر بھی جو ہے اس سائٹ سے لگا دیں یہ لگ گیا ٹیک ہے اور اس پہ وہ ٹائٹ کرتے ہیں ٹائٹ کرنے کے لئے یہ چیز ہے اس کے ساتھ یہ اس میں لگا کے اس کے ٹائٹ کرتے ہیں تاکہ لیزر ادھر ادھر نہ ہلا کرے یہ بھی لگ گیا ٹائٹ ہو گیا لیزر آن کر دیا یہ جتنا کینچ سکتے ہیں کینچ کے واپس چھوڑ دیں الٹے سائٹ پہ نہ کینچ کریں اس کو اب اس کو مگنٹک کیوں کہتے ہیں اور اس کا فائدہ کیا ہے یہ جگہ اس کی مگنٹک ہے اور ہمارے پاس ہوتے ہیں نورمال اس طرح کے بالز ہوتے ہیں ایٹ ایم ایم کے سیون ایم ایم کے بالز ہوتے ہیں جو سٹیل کے یا الیمینیم کے ہوتے ہیں وہ جیب میں رکھ کیا ادھر ادھر رکھے تو دونڈنا اور شکار کے ٹائم پہ وہ چیزیں بڑی مشکل ہوتے تو اس کا مگنٹک کا یہ بنا ہوئے اس کے ساتھ یہ بہت چپک جاتے ہیں جو بھی لوگ کی مطلب چیز ہوتے ہیں تو اس میں کیا ہوتے ہیں آپ کے لئے آسان ہوتے ہیں یوں شکار سامنے ہے تو یوں نکالا اور فوراں اس میں ڈال کے مطلب ٹائم جو آپ کا ویسٹ ہوتا ہے جیب میں آدھ ڈال کے یا پاکٹ سے نکالنے میں اسی وجہ سے اس کو مگنٹک سلنگ شورٹ کہتا ہے ایک تو فینسی ڈیزائن دوسرا مگنٹک ہے تو انسان کیلئے اس ہی رہتا ہے تو یہ آج کا ہمارا ویلوگ تھا اور سب سے امپورٹنٹ بات جو ہے بچوں کی پہنچ سے اس طرح کی چیزوں کو دور رکھیں کیونکہ بچے تو بچے ہوتے ہیں ان کو ان چیزوں کا آئیڈیا نہیں ہوتا تو اپنے آپ کو بھی نقصان پہنچا سکتے ہیں کسی کو بھی نقصان پہنچا سکتے ہیں تو بچوں کے پہنچ سے یہ آئیٹم دور رکھیں یہ پروفیشنلس کے لئے ہے پروفیشنلی یوز کریں تو اچھی بات ہے آڈرٹس یوز کریں بچوں کے پہنچ سے دور رکھیں باقی اس طرح کی نیو پروڈکس کے لئے ہمارے ساتھ رہیے ہمارا چینل سبسکرائب کرنا اور شیئر کرنا نہ بولیے ملتے ہیں نیکس پروڈکس کے ساتھ نیکس ویلوگ میں تب تک کے لئے اللہ حافظ ملتے ہیں